بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ہم پڑھ رہتے ہیں منی بینکنگ اینڈ فینانس اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ایڈ ڈس اڈوانٹیجز آف منی ہر لحاظ سے پیسے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی آئے اس نے جب سے آیا ہے ایکانومی کو معاشی طور پر لوگوں کے لیے بہت سہولتکار بھی بنا ہے ایکانومی کو بہت فاسٹ ٹریک پر مومنٹ کی وجہ بھی پیسہ ہی ہے لیکن کئی لحاظ سے اس پیسے نے ہمارے معاشرے میں خرابیاں بیدا کر دی ہیں وہ خرابیاں آج بھی ہم اپنے بزرگوں کو بیٹھے ہوئے اگر بات کرتے سنیں تو میں احساس ہوتا ہے وہ لوگ جو بارٹر سسٹم جنہوں نے دیکھا جس وقت منی اتنا فاسٹلی اور ایکٹیولی ہمارے معاملات میں انوال نہیں تھا تو اس وقت لوگوں کو احساس تھا ایک دوسرے کی قدر تھی قربانیاں دیتے تھے مل کے کام کرتے تھے اور انسانیت کی جو وہ پریفرنس دی جاتی تھی انسانیت کو ہی قدر کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اخلاقیات تھی اس کے لئے جو کچھ چند عمرہ ہوتے تھے وہ بھی بہت کم ہوتے تھے اور محنت کرتے تھے آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ناپید ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں کئی لحاظے کئی بیماریاں جنم لے چکی ہیں اور وہ ان کا اوریجن دیکھا جائے تو پیسہ ہے اور پیسے کا لالچ ہے اور اس کے لئے جو لوگ مختلف طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کے لئے خوشی کرتے ہیں اور دوسروں کو ہتھیار منا کے پیسے کے لئے خود کماتے ہیں اور دوسرے محنت کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک نئی چیز جنم لے چکی ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے بھلے وہ بیک ورڈ کنٹریز ہیں بھلے وہ اڈوانس کنٹریز ہیں ہر جگہ پہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی تو ان کا ون بائی ون ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس لحاظ سے اور کیسے انہوں نے بدلہ ہے اگر ہم ایکانومک ڈرابیکٹس کی بات کریں ایکانومی میں اس نے کس طریقے سے جو زوال لے کے آیا کئی چیزوں پہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایک سپیشل جو کٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی وہی لوگ پالیسیز لے کے آتے ہیں جو اس سے پہلے فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ٹریڈ سائیکل ٹریڈ سائیکل کی اگر ہم بات کریں جس طریقے سے ایک پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے اور اس کا اروج ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور پھر وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے وہ ہوتا ہے پروڈکٹ سائیکل اور ٹریڈ سائیکل کیا ہے جو بزنس کے اندر اپس انڈ ڈانز یا بزنس کے اندر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ ٹریڈ ایک ٹائم میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہوتی اور سم ٹائم اس کی پیک پہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر ایک ایریا میں اوہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کا ٹرین بن جاتا ہے جیسے کہ سٹاک ایک چینج میں بھی آپ دیکھیں کہ آٹیفیشل پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کو منور کیا جاتا ہے اور ایکٹیوٹیز جان بوجھ کے اتنی کی جاتی ہیں کہ اس کا ایک ٹرین بڑھ جاتا ہے اور جب لوگ سارے انویسٹر ادھر بھاگتے ہیں تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں The trade cycle is the product of market economy In controlled economies there is no such cycle جہاں پہ controlled economies ہیں controlled economies کا مطلب یہ ہے کہ government policies بناتی ہے اور انہی پالیسیز پہ عمل درامت ہوتا ہے ازادانہ مارکیٹ میں ٹرینڈ نہیں چلتے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ value of money changes آج سے ہم کسی پرانے بندے کو دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ آج کل پیسے کی کیا قدر ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ اس وقت جب وہ جوان تھے یا جو بچپن تھا ان کا تو ان کے لیے ایک روپے کی کتنی قدر ہوتی تھی اور ایک سو روپے میں کیا کچھ وہ بائے کرتے تھے آج ہم اگر دیکھیں تو ایک لاکھ روپے کی کیا قدر ہے ہم اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں تو کیا ہے کہ value of money decline ہوئی ہے اس سے جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے جو پیسہ دوسروں کو استعمال کے لیے دیتے ہیں ادھار دیتے ہیں debt کے شکل میں دیتے ہیں ان کو بھی value of money change ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی ایک evil ہے جو money اس کی devaluation کی شکل میں اور money ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ہے اس کے علاوہ کناس کنفلکٹ آگئے ہیں ہر بندہ امیر کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتا ہے اور غربہ کا کوئی خیال نہیں رکھتا سوسائیٹیز میں دیکھیں معاشرے میں دیکھیں ٹرانسپورٹ میں دیکھیں آفیسز میں دیکھیں امیر اور غریب کا جو ہے وہ کلیر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور جو امیر ہوتے ہیں وہ صرف انہی اپنی کیٹیگری کے لوگوں سے کمینیکیڈ کرنا لیندین کرنا اسے کو پیفر کرتے ہیں اور دوسروں تھے نہیں کرتے اور سیم اگر ہم پورے بڑے ایک سیناریو میں دیکھیں تو اوورال پوری دنیا میں امیر ممالک غریب ممالک کے ساتھ بزنس نہیں کرتے کیونکہ کئی سارے ان کو پروبلمز ہوتے ہیں پیمنٹ کے رسک ہوتے ہیں اور کئی سارے ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے امیر اور غریب طبقات بن چکے ہیں اس کے لبا انکم ڈسٹریبیوشن جو کام کرنے والے ہیں وہ غریب ہیں محنت کرنے والے غریب ہیں جاب کرنے والے غریب ہیں وہ ہی کرتے ہیں کام اور جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ اپنی کمپنیز بناتے ہیں ایمپلائیز کو ہائر کرتے ہیں ان کے کام کرنے سے وہ جو ان کی محنت سے فائدہ ہوتا ہے پرافٹ ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہے جو انکم ہوتی ہے اس کی جسٹریفائیڈ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی جو جتنی میند کرتا ہے اس کو اتنا صلاح نہیں ملتا بلکہ جس کے پاس جتنی زیادہ انویسمنٹ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے تو یہ ان ایکوال ایکونامک اور انکم ڈسٹریبیوشن ہے یہ بھی ایکونامک ڈرابیک ہے اس کے بعد ہم سوسائیٹی کے اندر دیکھیں سوشل ڈرابیکس کیا ہے ہماری معاشرے کو کس طریقے سے جو ہے ایفیکٹ کیا ہے سب سے پہلے پریسٹیج فائدہ رچ پیپل جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں ان کو جی اور پروٹکولد اور یہ وہ یہ کس وجہ سے ان کے پاس پیسہ ہے اور پیسے کی وجہ سے وہ الگ ہو چکے ہیں دوسرے انسانوں سے حالانکہ دوسرے بھی کسی کے پاس کم ہے پیسہ کم ہے منی کم ہے تو وہ بھی تو انسان ہے لیکن وہ چیز ہم میں نہیں ہے ہم آرٹیفیشل ڈگر پہ چل چکے ہمیں احساس کی وہ چیز نہیں رہی جو پہلے موجود ہوتی تھی منی کی غیر موجودگی میں جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے اب یہ چیز نہیں ہے یعنی کہ جو رچ پیپل ہیں ان کی عزت ہوتی ہے کرییٹس اینیمیٹی اس سے دشمنی ہیں جنم لے رہی ہیں پیسے کی وجہ سے باپ بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں جہاں پہ بھی پیسے کا معاملہ ہوتا ہے پیسہ ہمیشہ ایک شر کی بنیاد بن جاتا ہے حالانکہ اس کو عزت سہولتکار استعمال کرنا چاہیے لیکن لوگ اس کو اس سے دشمنیاں بن رہی ہیں دولت ہتھیانے کے لیے دوسروں کو لوٹ مار کرنا قتل کرنا اور اس کی زمینوں پہ اس کے پیسے پہ قبضہ کرنا اس کے لئے ایکسپلائٹیشن آف لیبر کلاس لیبر کلاس جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو چکی ہے وہ ورکنگ کلاس ہے اور وہ ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے حالانکہ کام کرنے والے وہ ہے لیکن ان کی فینینشل پوزیشن دیکھیں ان کا رہن سیند دیکھیں ان کا کھانا پینا دیکھیں وہ ڈیٹری ریٹ ہوتا جا رہا ہے ایکسپلائٹ ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر لوگ ہیں ان کی محنت سے اپنا سٹیٹس بناتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے مورل اخلاقیات کا جو گراوٹ ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی چوریاں ہو چکی ہیں آم ہو چکی ہے معاشرے میں چوری کرتے ہیں لوگ پہلے جب پیسہ نہیں تھا تو اتنا چوری کرنا آسان کام نہیں ہوتا تھا اور اس کا کوئی نہ کوئی سرپوں مل جاتا تھا اب کسی کے آپ کروڑوں اٹھا لو اور آن لائن کرائیمز ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس ہیک کر لیا جاتے ہیں اور آپ کو فیک کال کے ذریعے آپ سے جو پیسے بٹورے جاتے ہیں یہ موڈرن ہے یہ تھفٹ کا جو کنسپٹ آ جکا ہے اور لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں اس کے علاوہ غیر اخلاقیات جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ معاشرے میں پیسے کے لالت میں شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ رابری کی بات کریں رہزنی ہوتی ہے مطلب جہاں پہ مسافر کہیں گزر رہے ہیں تو گاڑی کو روکے ان کو کچھ کو قتل کر دیں گے کچھ ان سے لوڑ لیں گے کسی کے گھر میں ڈاکا ڈالیں گے اور پیسہ لے کے چلے جائیں گے اس کے علاوہ ہم اداروں میں دیکھ لیں تو کرپشن عام ہو چکی ہے بس کسی کا کوئی سرپاؤں نہیں ملتا کسی کا بھی پیسہ ہے دوسرے کے پاس چلا جائے تو بس اس کا ہے اس کی کوئی نہیں ہے ملکیت کس کی تھی چلا کس کے پاس گیا جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی انکم کم ہوتی ان کو یہ اپنے کام کروانے کے لیے کرپشن ان لوگوں کے دینے پڑتی ہے جن کی بہت زیادہ آرنینجز ہوتی ہیں تو ہمارا معاشرہ یا کوئی بھی معاشرہ بات کر لیں پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں مورالی بھی پیسے نے لوگوں کو جو ہے وہ ایک گرافٹ کی طرف لے کے گیا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اس میں ہم نے منی کی ڈرابیکس پہ دیکھا کہ جب پیسہ نہیں تھا تو انسان کس طرح جی رہا تھا ان کی اخلاقیات ان کی ضمیر کی آواز تھی آج کیا ہے امیر اور غریب کے طبقے کی بیس پہ ساری چیزیں خراب ہوتے جا رہی ہیں اور انسان کے اندر احساس چیز کے نام نہیں کوئی چیز نہیں ہے جو احساس پہ بیس کر رہی ہو بلکہ ہر چیز پیسے کے لحاظ سے لین دین ہوتا ہے وہ امیر لوگ امیروں کو ہی پریفر کرتے ہیں ان سے ہی بات چیت کرتے ہیں ان سے ہی لین دین رکھتے ہیں غریب لوگ احساس نہیں کرتے ان امیر لوگ غریبوں کا تو اس وجہ سے وہ پیچھتے جا رہا ہے مینت بھی وہی کرتے ہیں کمانے والے اوپر بیٹھے ہیں جو مینت نہیں کرتے ہیں